سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو ہوتا ہے نا ایک پرانے زمانے میں جیسے لوگ بناتے تھے شوربے والا سالن جسے کہتے تھے میری بیٹی تو اس کو کہتی ہے سوپ والا چکن ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سالن جو ہے نا شوربے والا جس طرح پہلے میری نانی یا میری پپو لوگ بناتے تھے سیم ان کی ریسپی ہے یہ ٹھیک ہے ابھی ہم بنانے یہ والے ہیں کہ میں نے لے لیا وان ان ہاف کیجی چکن اور اس کو میں نے تیز بوائل پانی پہلے ہونے رکھ دیا تھا اور جب وہ زیادہ تیز گھرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے یہ چکن ڈال دی ہے چکن اس وجہ سے ڈالی ہے ابھی جب یہ جائے گی نا اس میں آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر جو چکن فیٹ ہے نا وہ ایک دم سے اوپر آگیا اس سے ایک تو چکن جو ہے وہ کھلین ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جب چکن بنتا ہے نا تو چکن میں سمیل بلکل بھی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا ہم نے اسے پکانا نہیں ہے ہم نے صرف اس کو ڈال کے اور اس کو ڈرین کر لینا ہے اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوں ایک کڑاہی میں لے رہی ہوں یا پین دیج کی جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں میں تین میڈیم سائز کے پیاز لے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ڈیٹ کی لگ چکن ہے تو اس میں میڈیم سائز تین جو ہے نا تھوڑے سے بڑے جو میڈیم سے تھوڑے سے بڑے اور بک سے تھوڑے چھوٹے وہ والے سائز تین عدد لی ہیں میں نے آپ کے پاس اگر چکن ہے ون کجی ہے تو آپ نے صرف دو لینے ہیں نارمل سائز کے پیاز اس میں ایک جو ہے نا جو لہسن ہے ڈیٹ لہسن پورا میں نے جو پیل کیا ہوا وہ چاہیے ہوگا مجھے مجھے زفہ پیوری میں نہیں چاہیے مجھے پیل ہوا ہوا چاہیے تو جی پیاز کو میں نے کیا ہلکا لائٹ گولڈن پیاز اور لہسن گو گولڈن کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک جگ میں ڈال دینا ہے کیونکہ میں نے اس کو بلنڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے پیسٹ بنانی ہے اب اس میں میرے چار عدد ٹیماتر میں یوز کر رہی ہوں میں تھوڑے سے زیادہ یوز کر رہی ہوں مجھے تھوڑا سا جو اس کا شوربہ ہے وہ زیادہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے چار عدد نارمل سائز کے جو ٹیماتر ہیں وہ میں نے لے لیے اور اس کو میں نے ہلکا سا کور کر کے اس کو سوفٹ کیا ہے اب میں ان کو باہر نکالوں گی وہ اس وجہ سے کہ میں نے ان کی سکن پیل کرنی ہے کیونکہ اگر ایسے میں ڈالوں گی تو آپ کے چھلکے جو ہیں بلینڈر میں وہ بلینڈ ہو جائیں گے اچھے سے لیکن میں نے اس کی سکن پیل کر دینی ہے تو ابھی تھوڑے سے گرم میں اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دوں گی اور اسی پیاز والے جو جاگ گیا اسی کے اندر میں نے یہ والے جو ٹومیٹوز ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پیل کر کے ڈال دینے اچھا جی تو یہ میں اب اس میں ڈال کے آتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس میں میں دو عدد ہری مٹش ہے وہ بھی میں اسی کے اندر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے جو ہے نا میں نے پیسٹ بنا لینی ہے اب جی دوسری طرف کڑاہی میں میں لے رہی ہوں تھوڑا سا اسی کڑاہی میں میں نے گھیڈ ڈال ہے اور جو وہ جو چکن میں نے ڈرین کی تھی نا وہ والی چکن دیکھیں بوائل نہیں کچھی ہے لیکن بس جسٹ کلین ہو گئی ہے وہ اس کو میں نے نا اس کے اندر ڈال دینے اور چکن کو میں نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس میں دو سٹک دارچینی کے بڑے سائز کے دو سٹک دارچینی کے بڑے سائز کے چاہیے اور چار عدد لونگ چاہیے وہ لونگ میں نے اس میں ایڈ کیا اور اس کو میں ہلکا ہلکا فرائی کروں گی مطلب اس نہ ہو یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا سلکا سا براؤن کلر کا اور اس میں میں نے ڈال دینی ہے یہ جو میں نے پیسٹ بنائی ہے نا چار چیزوں کی پیاس لہسن ہری مرچ ٹوماٹر ان کی میں نے بنائی ہے پیسٹ اور اس کو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے اب یہ بھون رہا ہے میرا سالن اچھا ہم نے اس کو نا اس طرح بھوننا ہے اب اس میں میں ڈال رہا ہوں ڈیر ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ حلدی کالی مرچ زیرہ اور سنکھا دنیا یہ سب ایک ایک ٹیبل سپون صرف نمک جو ہے نا میں نے ڈیر ٹیبل سپون ڈالیا اچھا جب یہ بھون رہا تھا نا اس میں میں نے تھوڑا سا بعد میں گھی تھوڑا سا اور ایٹ کی ہے یہ دیکھیں وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ میں پہلے کم گھی ڈالتی ہوں کہ تاکہ اگر اور ایٹ ہونے کی ضرور پڑے دواز افرہ شاہ سالن کے اوپر بہت زیادہ لیئر آجاتی آئل کی وہ اتنا زیادہ بھی مزے کا نہیں لگتا گا اس کی وجہ سے میں بعد میں ایٹ کرتی ہوں اچھا جی ہم نے کوئی چیز بیسٹ نہیں کرنی اسی جو ہمارے پیسٹ والا جگہ میں اسی کے اندر پانی ڈال کے جو ہے رکھتی ہے اور اس کو اب یہ بھنائی ہو رہی ہے دیکھیں ہلکا ہلکا چھیٹا دیتے جانے ایک ایک سپ کا اور اس کو بھونتے جانے جتنا پانی لگا کے اس کو بھونیں گے آپ کا جو سالن ہے وہ اتنا گولڈن ہوتا جائے گا کلر چینج کرتا جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے اس میں مجھے اتنا انف تھا میرے لئے کلر تو میں نے اس میں یہ پانی ڈال دی ہے اچھا یہ پانی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید ایٹ کی ہے میں نے اس میں تقریبا ڈیٹ کلو چکن میں تقریبا تین گلاس پانی کے ڈال لیا اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے اب یہ سالن ہلکی آنچ پر بوائل ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی یخنی نکل رہی ہے اس کو آپ نے پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر دھنیا ادرک اور حریمش دم پر لگانی ہے دو منٹ کے لئے اور گرہ میں سالہ ڈال کے سرف کر دینا ہے دروشی پڑھتے رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ